کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے چی جناب اس وقت جو سب سے زیادہ ہائپ ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں وہ ہے ڈراما میرے پاس تم ہو ہمائیوں سعید یعنی کے دانش اور آئیزہ خان یعنی کے مہوش یہ کردار ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں شہوار اور شہوار کی بیوی مام اور مانٹی اور چوکی دار بھی اور رومی یہ سارے کیریکٹرز ہمیں الودہ کہہ رہے ہیں چوبیس اور پچیس تاریخ کو ایک ساتھ پورے پاکستان میں سینما گھروں میں بھی ریلیز کیا جائے گا یہ اپیسوڈ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی ضرور دیکھوں گی اور پورا پاکستان اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان میں بھی ابھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ایف ایم ای 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 پوائنٹ سکس کے توسر سے میں نازیہ امین میں آپ کی بات کرواؤں گی اس وقت ہمائیوں سید سے جو ہمائے پاس یہ بتا رہے ہیں جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں ظاہر ایک ایک ایموشنل مومنٹ ہے اور ہم سب یہ سننا چاہتے ہیں کہ دانش بائی بائی کیسے کہیں گے پورے پاکستان کو الودہ کیسے کہیں گے تو آئیے سنتے ہمائیوں سید کیا کہہ رہے ہیں جی اب ہم بری ہپی کہ لوگوں کو میرے پاس دوں ہو بہت پسند ہے پورے پاکستان میں پرکے پورے دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے جہاں جہاں پاکستانی ہیں انڈین ہیں تو جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں یا آپ نے چاہ پانچاہ سے ایک سکرپ کو سمبار کے رکھا اور وہ جب کامیاب ہوتا ہے تو آپ کو اس کی بہت خوشی ہوتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا پاکستان اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ آپ انڈ کیا ہوگا اس کا اور ایوینٹس سینما میں ریلیز ہو رہا ہے یہ اپیسوڈ جو لارس دو اپیسوڈ ہیں یہ سینما میں آ رہے ہیں اور آج مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ سارے ٹکٹس سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اب سکرینز بڑھا ہی جا رہی ہیں اس کے لیے حالانکہ صرف شام میں ریلیز ہوگا یہ دو تین گھنٹے کے لیے ریلیز ہوگا بٹ سٹل سب لوگ جو ہیں سیندیک میں سینما بھی آ رہے ہیں مطلب 25 کی جو رات ہے وہ ایک ہم سب بہت ایکسائیٹڈ ہیں اس کے لیے پورے ہم سی ہل میں بہت ایکسائیٹڈ ہیں ہم میس بھی کریں گے ہر اپتے ایک ایک سائیٹمنٹ ہوتی تھی اس کو میس بھی کریں گے لوگ بھی میس کریں گے آپ نے جو امیج پاکستان کا اکراؤس در گلوپ اس وقت کیا یہ فنومنہ ہے اور ایسا بار بار اوپیسی نہیں ہوتا پت ام شور در پریشر is there and I wish you all the best we are very happy and very proud کہ we are part of witnessing such a thing کہ پورے سنما اس کو دکھا رہے ہیں اور اتنا بڑا hype create ہوا ہے میں پوری عوام کا پاکستانی عوام کا جو اسے پسند کر رہی ہے جیسے دیکھ رہے ہیں اور آخری اپیسوڈ میں سب سوچ رہے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا اور سب کے اپنے اپنے پونٹ و ویو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہونا تھی جو بھی اینڈ ان کو دیکھنے کو ملے اس کو پرداش کیجئے کہ یہ ہے بسری رائع تو ہے نہیں لیکن پر بھی ایک اموشنل انڈگ ہے جس کی لوگوں کو پسند آئے گی اور اپنے اپنے اکاسی کر کے چینج دکھایا ہے اور پیپل کا میند سیٹھایا ہے اور پیپل کا میند سیٹھایا ہے جو بھی بھی بیس اور مرکنے پر بھی بھی میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو